اسلام علیکم آپ جوڑ چکے ہیں گلستان نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست اشفاق لون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ڈی لیمیٹیشن کمیشن کمیٹی کی طرف سے ایک پروپوزل تیار کیا گیا جس پروپوزل میں یہ بتایا گیا کہ جو کرنا کنچونسی ہے اس کے ساتھ کالپورا تحصیل کے کچھ پولنگ سینٹر کو یہاں پہ ایڈ کیا گیا تو آج کرنا کے اندر ڈی ڈی سی کی قیادت میں تمام سر پانچ پانچ نے یہاں پہ ایک میٹنگ منققت کی اور اس میں انہوں نے ایک ڈرافٹ بلایا جس میں ایک ریسلوشن اب تیار کیا تاکہ وہ جو یہ پروپوزل ہے اس کو ریجیکٹ کریں تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں کی ڈی ڈی سی جو ایڈوکیٹ نجمہ جی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی جو میٹنگ رہی اور اس کے بارے میں شکریہ شواق صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل ہماری آل پارٹی میٹنگ ہوئی تو اس میں جو ہمارے سینئر لیڈرز تھے پارٹی افیلیشنز کو چھوڑ کے ان سب نے ایک فیصلہ لیا کہ کیونکہ ابھی یہ بات پبلک ڈومین میں آئی نہیں ہے ابھی صرف ایم پی سے اوبجیکشن لی جائیں گی تو ایک راستہ انہوں نے بتایا اور یہ ہم خود بھی سوچ رہے تھے کہ جو الیکٹر ریپریزنٹیوز ہیں ہم اپنی اوبجیکشنز پیش کریں گے حالانکہ جب پبلک ڈومین میں آئے گا تب ہم وہ پیش کریں گے اس سے پہلے ہم نے یہ آج میٹنگ اس لیے کی کہ ہم جو ڈیلی منٹیشن کمیشن کی رپورٹ ہے جنرلی اگر ہم دیکھیں پورے ویلی میں سب کو شوق ہی کیا ہے اور حاصل کر ہم کرنا والوں کو تو یہ بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی ایٹ اینی ر ریزن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکل ریزنے بل نہیں ہے اس کی میرے وجہات آپ کو ابھی جیسے بولا سب سے پہلے تو ہماری لینڈ لاک ویلی ہے تین سائٹ سے بارڈر ہے صرف ہمیں ڈسٹرکٹ کے ساتھ جننے کے لیے یا باقی کشمیر ویلی کے ساتھ جننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے سادنہ ہے جو چھے مہینے اگر پورا چھے مہینے بند نہ بھی رہے اس چھے مہینوں میں ہمیں کافی دکت ہوتی ہے نومبر سے لے کے اپریل تاک ہمارے یہ ایک طرح کی وبال بن جاتی ہے اور یہ ہے کہ دوسرا جو ہمارا یہاں کی اگر ٹوپو گرافی دیکھیں یہاں کی آپ ایریا دیکھیں ہمارے آر اڈیتنے مسائل ہیں کہ کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو اکراستہ سادنہ جو ہوگا وہ جسٹس نہیں کر پائے گا یہاں کی پاپلیشن کے ساتھ اور یہاں کا اگر کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو ہوگا تو وہ اس ایریا کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائے گا یہ سب سے پہلے ہماری اوبجیکشنز یہی ہیں پوری کرنا کی طرف سے اور ہمارے پی آر آئیز جو ہیں ان کی طرف سے آج کوئی بھی لیڈر ہو کسی بھی پارٹی سے وہ جوڑا ہو اس کا یہی ہے کہ یہ جو ڈی لیمیٹیشن کی ریپورٹ ہے ہمیں ٹوٹلی آنکسپٹیبل ہے آج جو ہماری میٹنگ تھی یہ اس ڈی لیمیٹیشن کے بارے میں جب سے ہم نے یہ سنا کہ اس طرح ہمارا ڈی لیمیٹیشن کے بارے میں ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا سلوک کیا گیا کہ ہماری کرنا کنفرنسی کو ایک چوکیبل اور کنالپورا کے ساتھ لگایا گیا اس کے لیے ہم نے آج پہ یہاں پہ جتنی بھی یہ میٹنگ ہے اپنے پانچ اور سرپانچ صاحبان کی میٹنگ بلائی ہماری ڈی ڈی سی صاحبہ کی قائدت میں تو اس کے لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں اپنی اعلیٰ حکام سے کہ ہمارے ساتھ یہ ننصافی کی گئی ہے اس پہ ہمیں کوئی یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے اس کے لیے ہمیں جہاں تک کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم اپنی کنچونسی کو بچانے کے لیے ہر حد تک ہم جا سکتے ہیں پانچاتی سے تعلق نہیں رہتے ہیں لیکن ہمیں ساری پارٹیاں ہیں کہ ہمارے پانچاتوں کے اندر ہار پارٹیوں سے لوگ تعلق رہتے ہیں تو پھر ہمارے لوگوں نے ہار گھاؤں کے اندر ہار پانچات کے اندر اس چیز کا اتراز کیا اور کہا کہ آپ لوگ نکلو ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ 1993 سے لے کے 1996 تک بڑی میند سے ہماری یہ کچنسی الاغ ہوئی تھی جس کا ووٹ اس وقت بہت کم تھا اور اس وقت پانچاتے نو تھی آج 32 پنچاتے ہیں تحصیل ہماری پرانی ہے اور اسی کچنسی کی بدولت کیرن میں بھی ایک بلاک اور ایک تحصیل وہاں بھی دی گئی یہاں کی پپلیشن نے ہمیشہ 92 پرسن ووٹ ڈالے ہینستان کے ساتھ رہے شانہ پشانہ کھڑے رہے ان کی جتنی بھی بارڈر کے دروازے ہیں تمام فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں ہر جنگ کے ساتھ بشانہ پشانہ رہے اور جنگوں کے اندر کافی لوگوں نے شہید بھی ہوئے اور اس علاقے کو ہم اپنے حساب سے سنٹر جیت سمجھتے ہیں چاروں طرف پہاڑ کی دواریں بنی ہوئی ہیں لیکن آج ہمیں کمیشن کے اوپر بڑا دکھ ہوا کہ ہمیں آگے لینے کے بجائے پیچھے لیا گیا جہاں تک آج کی میٹنگ کا تعلق تھا یہ جو ڈیل امٹیشن میں جو فیصلہ ہوا ہے جیسے کہ چوکیبال کے ایریے کچھ ہمارے ساتھ لگائے گئے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گریس پیٹرن پر کرنا کنشنسی کو بھی ویسا کیا جائے کیونکہ گریس اور کرنا دونوں کنشنسی ہیں یہ بارڈر کنشنسی ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ وادی سے چھے مینے کٹ کے رہتی ہیں گورنمنٹ کو ہم اپیل کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہماری کرنا کو ڈیسٹرب نہ کیا جائے کیونکہ ہماری مشکلاتیں جو ہیں وہ ویلی کی مشکلاتوں سے بالکل الگ ہیں اور سنٹر گورنمنٹ سے خاص کر احمد شاہ جی سے ہومنیسٹر صاحب سے پرائیم نیسٹر صاحب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو بارڈر کنشنسی کرنا اور گریس ہے جیسے گریس کو رکھا ہے ویسے ہی کرنا کو رکھا جائے یہاں کی جو سسٹم ہے یہ بالکل وادی سے کٹا ہوا ہے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ گریس پٹرن پر ہمیں دوبارہ اس کنشنسی کو باہل کیا جائے ذمہ دار لوگ ٹھائرے یہاں پنچائتوں کے کوئی سرپائی صاحبانہ یا ممبر صاحبانہ یہ پوری کرنا ہے اس میں آج ایک بات کی عادت آگئی ہمارے چالیس سال پہلے ایک بزرگ نے کہا تھا جب اندرہ جی یہاں آئی تھی چندار پارک ٹنگڈار میں تو اس وقت ہمارے بزرگ نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا یہ بارڈر علاقہ بدن کامتا ہے یہ بارڈر علاقہ بدن کامتا ہے مویشی سمجھ کر ہرے کھانکتا ہے لاؤں کہاں سے جو دل مانگتا ہے حالت ہماری خدا جانتا ہے یعنی کہ چالیس سال ہمیں پیچھے لے گئے جو اس وقت چالیس سال پہلے ہمارے بزرگوں نے مانگا تھا وہ آج پھر دوبارہ ہمیں مانگنے کی ضرور پڑ گی آج کی ینگ یوتھ جو ہماری ہے کرنا کی یہ اپنا ان کے بزرگوں کا کیا ہوا کبھی بھی ہمیں میتھا یہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے تو اس لیے ہماری اپیل ہے کہ ہماری ینگ یوتھ ہماری پنچائتیں ہمارے علاقے کے لوگ شانہ بشانہ اس میں تعاون دیں گے جہاں تک ہو سکا ہماری ڈیڈی ساہیوان بھی کہا جہاں تک ہو سکا ہم اپنا ہاتھ